بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو یہ آپ کے سامنے ایک تری فیس کا ٹرانسفارمر ہے یہ ہمارا چھوٹا ٹرانسفارمر ہے تری فیس کا یہاں دیکھیں تو یہ تری ایٹی وولٹ چار سو وولٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ انپوٹ ہے اس کی اور آوٹپٹ جو اس کی ہے یہ ٹیپٹ آوٹپٹ ہے یہ دیکھیں یہ مختلف اس میں آوٹپٹ نکالی گئی ہیں پچاس ستر اسی ساٹھ پھر ستر اسی اور پھر اس طرح کر کے اس طریقے سے پچاس ستر اسی اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو یہ اس کی تین فیز آوٹپٹ ہے اور تین فیز اس کی انپوٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو اس کا یہ سٹار بنا ہوا ہے یہاں سٹار کونیکشن ہے اس کا اور یہ دیکھیں تو یہ جل چکی ہے یہ ان سولیشن اس کی یہ دیکھیں تو گلاس ڈیپ ان سولیشن نے کی ہوئی ہے بڑے اچھی سی لیکن تریفرنسفارمر جل چکا ہے ٹرانسفارمر جلنی کی ریزن ہم معلوم کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل کالا ہو چکا ہے تو وائنڈ تو بڑے اچھا ہوا تھا لیکن پرابلم اس میں یہ بنا ہے کہ کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا کچھ ایسا ریزن ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹوٹل جل چکا ہے بہت سمل دے رہا ہے تو ہم اس کو ورکشاپ میں لے آئے ہیں کہ لے کے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے اکبال بھائی ہیں اکبال بھائی اور انہوں نے اس کے ریزسٹنس وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے جو جس لوٹ کو یہ چلاتا ہے یہ ایک چولی یہاں سے ٹری فیز بنتے ہیں پھر یہ ڈی سی بنتے ہیں ٹری فیز ریکٹی فائر کی مدد سے ہافوے ریکٹی فائر کی مدد سے ڈی سی بنتے ہیں اور پھر یہ آگے ایک سسٹم ہے ہمارا میگنیٹک سیپریٹر ہے جس کی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے وہ مگنٹک سپریٹر کو یہ چلاتا ہے ڈی سی پاور دیتا ہے تو مگنٹک سپریٹر کی رزسٹنس جو ہے وہ انہوں نے اپنی ڈائرے میں کہیں نوٹ کی ہوئی ہے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ مل جائے تو ہمیں مگنٹک سپریٹر کی رزسٹنس چیک کر لیں گے اس میں الومونیوم کی وائنڈنگ ہے تو وہ رزسٹنس جب ہمیں مل جائے گی تو پھر ہم اسی کے مطابق اپنا مگنٹک سپریٹر چیک کر لیں گے کہ اس کی رزسٹنس خراب ہوئی ہے شورٹ سرکٹ اس میں ہوا ہے کس وجہ سے یہ جل گیا ظاہر سی بات ہے جب اس کے پر لوڈ بہت زیادہ آیا ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ جل چکا ہے اور اب ہم اس کو ریوائنڈ کیلئے لے کے آئے ہیں لیکن ریوائنڈنگ کرنے سے پہلے جب یہ ریوائنڈ کر دیں گے تو اس سے پہلے پہلے ہم اس کو مگنٹک سپریٹر کو بھی جو اس کی کوئل ہے اور الیکٹر مگنٹ کی اس کو بھی ویریفائی کر لیں گے میٹر کی مدد سے اس کی رزسٹنس اور اس کے علاوہ فیس ٹو گراؤنڈ یعنی مطلب کوئل ٹو گراؤنڈ جو ہے وہ بھی ویریفائی کر لیں گے مگر کی مدد سے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی اس میں یہ نہ بنے کہ دوبارہ یہ پھر سے نہ جل جائے تو یہ تھا چھوٹا سا ایک ریویو میں نے دینا تھا آپ کو بتانا تھا آپ کو ویڈیو بھی کسی ٹائم آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تمز اپ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور گنٹی کے نشان پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو میرے نوٹفیکیشنز ملتی رہے ہیں اور جب میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کو ملتا رہے ہیں دیکھنے کے لیے شکریہ